ہاں تو بھائی کیسے ہے آپ سب جیسے کہ تم لوگوں کو پتہ ہی ہوگا یہ آج کل پاکستان سرور میں انڈیا کے بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز آ رہے اور ویڈیوز بنا رہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ اچھی بات لیکن یار اگر تمہیں پاکستان سرور کے اوپر ویڈیوز ہی بنانی ہے تو اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن تو لے لو داؤٹ اینی انفرمیشن یہ لوگ ویڈیوز بنا رہے جس کی وجہ سے کیونٹی میں ہیٹ پھیر رہے پھر آتے ہیں ہمارے پاکستان سرور کے کچھ پارڈنر پروگرام کی یوٹیوبرز جو کچھ سبسکرائبز کے لیے انڈیا کے یوٹیوبرز کے ساتھ ہماری پاکستان گرلز کا ون وی فور کروا رہے ہیں جس میں انڈیا کے یوٹیوبرز جیتے رہے اور تم لوگوں کیا لگتے ہیں یہ سب کچھ ریال سی ہیں اور اس کی وجہ سے کمیونٹی کو بہت ہیٹ مر رہے ہیں پھر ایک انڈیا کے مہان یوٹیوبرز جن کو روشٹرز میں میں اپنی انسپیریشن مانتا تھا اس کی ویڈیو میں نے چلائی اور ویڈیو میں میں نے کیا دیکھا اپنے پاکستان سرور کے یوٹیوبر روفی بھائی کی ویڈیو کے تھمنیل وغیرہ لگا کے کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ بندہ غلط انفرمیشن وغیرہ دیں اب کل ایک بندے کا میرے کو ویڈیو دیکھنے کو ملا جس کا ٹائٹل کچھ ایسا تھا ہیلیکوپٹر ٹریکٹرین فری فار میکس کر کے مطلب ابھی تک فری فار میکس جنگ سے آیا نہیں ہے اور کنٹینٹ بننا ابھی سے ایسے شروع ہو چکے ہیں اب مجھے پتہ ہے کہ تم میں سے بہت لوگ سوچ رہے ہوگے کہ اس نے بوس اوفیشل کو روشٹ کی کیونکہ بوس اوفیشل نے بھی روفی بھائی کا تھمنیل لگایا تھا لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہو رہا ہے کہ فائیو ڈیز میں ٹوئنٹی نائن کے ویوز اور یہ روفی بھائی کی آتے ہیں اور فیم کلیشر اگر ویڈیو بنانی ہوتی ہے نا تو جس کو ویڈیو میں روشٹ کرنا ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی ویڈیو تو دیکھ لیا کرو آپ نے اس بندے کی ویڈیو دیکھی اور آپ ویڈیو میں اس کا تھمنیل لگا کے کہہ رہے ہو کہ یہ دیکھو یہ غلط انفرمیشن وغیرہ دے رہے ہیں اور بوس اوفیشل کا تھمنیل وغیرہ تو بہت لوگ آ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ بوس اوفیشل نے روفی بھائی کا تھمنیل چوری کیا تو اس پر روشٹ ویڈیو بناو وہ روفی بھائی کا اپنا میٹر ہے تو وہ روفی بھائی خود ہی اینڈل کر لے گئے انڈی یہ تھمنیل چوری وغیرہ روفی بھائی کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوئے ایک دفعہ ٹی ایس جی نے روفی بھائی کی میم چوری کی اور جب روفی بھائی نے کریڈٹ مانگا تو انہوں نے اپنے انسٹراغرام سے وہ میم ڈیلیٹ کر کے کہا کہ کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا باؤس اوفیشل بھائی جب آپ نے اپنے چینل پہ پہلی دفعہ پاکستان سرور کے اوپر ویڈیو ڈالی تھی تو آپ نے اس میں بولا تھا کہ 5K سبسکرائبز سے بندہ پاکستان سرور کے پانڈر پروگرام میں جا سکتے ہیں باؤس اوفیشل بھائی فری فر پاکستان سرور کو کئی آپ تو نہیں چلا رہے ہیں کیونکہ ہماری یوٹیوبرز تو 10K سبسکرائبز میں پانڈر پروگرام میں جا رہے ہیں 5K کسی آگے ہیں اور باؤس اوفیشل بھائی آپ کی چھوٹی سی بات سے انڈیا میں کتنے لوگ پاکستان سرور کو روشٹ کر رہے ہیں بڑی یوٹیوبرز نہیں چھوٹے یوٹیوبرز اب بڑے یوٹیوبرز اس لیے نہیں روشٹ کر رہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں اس بات پہ ہیٹ مل ہے لیکن ان کے سرور کے چھوٹے یوٹیوبرز تو یہی بول رہے ہیں کہ یہ سستے یوٹیوبرز کا سرور ہے 5K میں پانڈر پروگرام میں گھوز جاتے ہیں ایک دوہ سکائے نے بھی یہی بری حرکت کی تھی اور جب اس کو بہت ہیٹ ملا تھا تو اس کے بعد تھوڑی بہت سمجھ آئی تھی اب میری بات ہے میرے پاکستان سرور کے لوگوں سے کہ میرے چینل پر ایک ہائیسٹ ویوز والی ویڈیو جس کی 2.8 کے ویوز گئے ہیں اور وہ میری ویڈیو جانے مان گیمر پر جب وہ پاکستان کے بارے میں برا بھلا بھول رہا تھا اور اس ویڈیو میں میں نے صرف اس یوٹیوبر کو غلط بولا لیکن پوری انڈیا کی طرف سے مجھے ہیٹ ملا اور اس کے بعد مجھے بھی تھوڑا بہت ریلائز ہویا کہ میں ان کے سرور کے یوٹیوبرز کو کیوں روست کروں جب ان کو برا لگتا ہے چلو اس ویڈیو بھی ہم کسی اور دن بات کریں گے لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں اپنے پاکستان سرور کے مہان یوٹیوبر دی سکسٹی گیمر پر جو اپنے پاکستان سرور میں مشہور ہے فیک ریڈیم کوڈز کے لیے اور آج کل وہ ہی انڈیا کی یوٹیوبرز کی ویڈیو میں گھسے ہوتے ہیں فیم کے لیے اور ان کو کچھ پروانی ہے جو مرضی وہ انڈیا کے یوٹیوبرز آ کے بول بھی دے لیکن انہوں نے کوئی فرق نہیں پڑ اور تم لوگ سب کو پتے ہیں کہ دی سکسٹی گیمر کیسے ہیں تو سوچ لو وہ ہی کہتے ہیں جیسا بندہ ہوتے ہیں اس کو ویسی دوست ملتے ہیں تو یار بس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس شوڑیو میں تب تک کے لیے بائی بائی